بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ الاحضاب ہے احضاب کے معنی حضب کے معنی ہوتا ہے گروہ پارٹی لشکر ایک وقت ایسا آگیا تھا کہ پہلے تو یہ مکہ والے قریش اکیلے ہی آ کر مدینہ پہ حملہ کر کے اس مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی ان کی جنگِ بدر جنگِ عہد وغیرہ پھر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ اکیلے انہوں نے دیکھا کہ ہم ان پہ غالب نہیں آسکتے ہر بار شکست آتے تھے تو انہوں نے بہت سے الائید اپنے ساتھ کٹھے کر دی الائید پورسز جنہیں کہتے ہیں ان کو عذاب کہتے ہیں مختلف جماعتیں کٹھی ہوگے مختلف فوجیں کٹھ چکے تو وہ انہوں نے حملہ کیا تھا مختلف پہ اور اس جنگ میں پھر انہوں نے پہلی دفعہ بلکہ عرب میں پہلی دفعہ وہ جو دیفنس تھی خندق کھو دی تھی اپنے گرد مدینے کے اسے جنگِ خندق بھی کہتے ہیں جنگِ آزاب بھی کہتے ہیں بڑی آلناس جنگ کی اس میں آتا ہے قرآنِ کریم میں اس جنگ کا جو نقشہ نظر آتا ہے پوری فورسز جو تھی مخالفین کی وہ حملہ آور ہو گئی تھی یورشکر کے مدینے کی اوپر ایک تو اس صورت میں یہ بات آئے گی لیکن اہم چیزیں اس کے اندر آتی ہیں خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اور آئلی زندگی جو ہے اس کے متعلق بہت سے اس میں ہدایات آتی ہیں گھر کی زندگی کے متعلق بہت سے چیزیں بھی آتی ہیں تو گویا اس اعتبار سے بھی یہ اہم ہوا کہ وہ مدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق جو قوانین سے ان سے ادھر ہٹ کر گھروں کی زندگی کے متعلق بھی قوانین قرآن میں دیئے ہیں اس صورت کے متعلق ایک چیز تھوڑا سا وقت ہے میں یہ عرض کروں قرآن مجید کے متعلق کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں کھلے بندوں قرآن کا انکار کرنے والوں کی طرف سے نہیں وہ کوئی سازش نہیں کہلاتی مخالفت کہلاتی کھلے بندوں آتے ہیں قرآن اس کی پروائی نہیں کرتا یہ ہوتے ہیں حقیقت میں سازش جو مسلمان کا نکاہ بھوڑ کے مذہب کے راستے میں سازش کرتے ہیں اسلام کے طرح سب سے زیادہ محیبہ خطرناک سازش یہ ہوتی کہ لوگ اس کے فریم میں آ جاتے ہیں مدینے میں تو وہ سازش آئے گی آگے کہ کسی اور طرح سے تفرقہ نہیں پڑا اس قوم تو انہوں نے ایک مسجد بنا دی مسجد اتنا کار خیر کہ جو بھی یہاں مسجد بنائے جنت میں اس کے لیے موٹیوں کا گھر بن جاتا ہے تو مدینے میں مسجد ہے اور یہ کہہ کے کہ صاحب وہ اس مسجد میں اتنی گنجائش نہیں اس محلے میں ایک مسجد اور ہونی تاہی ہے جی مسجد کی تابید اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے متعلق پھر کیا حکم آیا خدا کو اس کے متعلق بہان کرنا پڑا رسول اللہ سے کہنا پڑا کہا کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد نہیں ہے یہ مسلمانوں میں فرقہ پیدا تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ایک سازش یہ پناہ گاہ ہے خدا اور رسول کے خلاف مخالفین اور اس کے دشمنوں کی پناہ گاہ مسجد یہ کفر ہے مسجد کی تعمیر کفر ہے کیوں اس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے پوچھئے نہیں مسجدیں الگ الگ ہیں آج کسی دوسر باہر تختی لگی ہوئی ہوتی ہے مسجد انکیوں کی مسجد اہل حدیث کا اندر آنا منع ہے مسجدیں تفرقے کی علامت مسجد ہے آپ اور یہ پہلی مسجد جو بنی ہے مدینے کے اندر اس کے متعلق خدا نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ مسجد نہیں پناہ گاہ ہے خدا اور رسول کے مخالفین کی اس لیے کہ اس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوگا اس میں کبھی جا کے کھڑے نہ ہونا اس مسجد کو نہ صرف ڈھا دیا گیا جلا دیا گیا اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سادش اب ایک ایک محلے میں تین تین چارتیں مسجدیں ہر پانچ بھی مسجد اور بنتی ہے پھر بھی وہ بھی جنت کا گھر دیتی ہے یہ ہر مسجد جنت کا گھر دیتی ہے وہ جو مسجد بنی تھی اس کو جلا دیا گیا یہ ہے وہ سادش تو پہلی سادش جو ہوئی تھی وہ قرآن کریم کے خلاف کہ اس کتاب کے متعلق خدا کی آخری کتاب پھر کوئی رسول نبی نہیں آنا جس نے آکے اس کے اندر کوئی چیزیں جو پیدا کی گئی ہوں کسی قسم کی سادش کے ماتحب کوئی تبدیلیاں کوئی اتقادی چیز وہ دور کرے نبی نے نہیں آنا اس سے فائدہ اٹھانا چاہنا ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا خود اِنَّا لَهُ لَعَافِذْنَا ہم مُعَافِذْنَا اب دیکھئے کس کس قسم کے اقائد اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں یہی جو سورہ آزاب ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت فرزار انہوں نے ایک دوسرے صحابی تھے حضرت فبیعی بن کام تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ سورہ آزاب میں آیتیں کتنی ہیں سورہ آزاب جو اس وقت قرآن کریم میں ہے نا اس میں تہتر آیتیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تہتر آیتیں ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھا تھا کہ سورہ آزاب میں تو سورہ بقرہ جتنی آیتیں تھیں سورہ بقرہ میں دو سو چھاسی آیتیں ہیں کہاؤ اس میں تو تہتر ہیں چلے گے لے اللہ کے زمانے میں ہم نے دیکھا اس میں تو دو سو چھاسی کے قریب آیتیں تھیں یعنی اسی زمانے میں یعنی دو سو تیرہ باقی رہی ہیں یعنی ایک ہی سورت میں سے دو سو تیرہ آجہ ہم ہے روایت دونوں صحابیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے دو سو چھاسی کے قریب آیتیں تھیں میں اتنا عرض کروں یہ چیز کی اتنی خطرناک سکتی ہے سارا قرآن کریم تیس پارے پوری تعلیم دینے کے بعد آخر میں جو اس نے مسلمانوں کو متنبو کیا ہے تو کس بات سے کیا ہے خلاؤدو بے رب الناس علیک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص بچنا اس صحیح یہ جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کان میں پھونکتے ہیں کچھ اور وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں دلوں کے ان میں یہ وسوسہ تو فی صدور الناس من الجنہ دے خناص کہا ان کو دبے پاؤں آ کر کان میں کچھ کہا کہ دبے پاؤں پیسے چلے جانے والا اسے کو خناص کہتے ہیں کہا یاد آخری قرآن اس میں ختم ہو جاتا ہے عزیزان من تو گویا سب سے بڑا خطرہ کسی قوم کے لئے یہ ہے کہ سازش کرنے والے وسوسہ اندازی کریں وسپرنگ کیمپین تمہیں پاتا ہے ان کے متعلق جو کچھ ہیں وہ بڑے نوازی پریزگار بڑے پھرتے ہیں بڑا دیانت دار بڑا پھرتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہے ایسے کہے لیکن پوچھو نہیں صاحب سے اندر کے بات سانتی ہے لیکن بہرحال ہمیں کیا اس بات سے ہم نے اس کی قبر میں کوئی جانا ہے یہ کہا چل دیئے صاحب قرآن کے خلاف سادش اس کی حفاظت کا ذمہ تو خدا نے لیا تھا ایک حرف اس میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا نہ کر سکا ہے لیکن آپ سوچئے کہ ایک صحابہ کی طرف سے جب یہ آپ کے ہاں روایت آئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو رسول اللہ کے زمانے میں اس میں دو سو چھے آیتیں دیکھتی ہیں اور اس میں ہاں تہتر ہی آئے تھے آگئی نا ایک بات کی ان کی اندر کہ سانت کے سوا کیا اب چلی آگئے بات کیا ہوا جی کیا ہوا ہمیں یہاں رابدیاں پر میشے جانے تو گالے چھٹ بچوں بس ہوئی تھی کہاں تہتر ہیلیاں نے اور یہ نہیں ہے جی یہ جو آپ کے ہاں آپ شریعت کے قانون نافذ میں ہیں اس میں زنا کی سزا قرآن میں تو دیکھی ہوئی ہے وہی سو درگے کوڑے اور یہ جو قانون نافذ ہوا ہے آپ کے ہاں اس میں سنگ سار کرنا بھی ہے اس میں آپ فرق یہ کیا ہے کہ غیر شادی شدہ اگر وہ زنا کے مرتقب ہوں تو ان کو تو کوڑے لگائے جائیں اور شادی شدہ جو ہیں اگر وہ ہوں تو ان کو سنگ سار کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کو زمین میں گار کے پتھر مار مار کے تو مار دیتے ہیں سٹوننگ جیسے کہتے ہیں رجم اس سے کہا جاتا ہے تو قرآن میں تو یہ ہے نہیں ان سے کہا کہ وہ جو دو سو چھاسی آیتیں تھی وہ دو سو باقی رہ گئیں تیہتر میں سے دو سو تیہرہ کہا ان میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ شادی شدہ کو شادی شدہ نہیں اور شیخ و شیخہ توہ یعنی لفظ بھی نہیں بنانے آیا ایرانی تھے جنہوں نے جربی بنائی تو بالکل ہمارے پنجابیوں جیسے یہ عربی ہے گیاں یعنی وہ جو پیش کرتے ہیں اب اس آیت کو تو اس میں اشیخ ہو اشیخت ہو شیخ کے معنی بھوڑا آدمی ہوتا ہے بھوڑا آدمی اور بھوڑی عورت اگر وہ اس جرم کی مرتب ہو تو ان کو سانگ سار کرو تو کہتے ہیں کہ اصل میں وہ لیخات ہوا تو بھوڑا ہی ہے تو بھوڑا جو ہے وہ تو شادی شدہ ہوتا ہے یعنی کووڑا بھوڑا ہے انہوں نے کچھ ٹکیا ہی نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے وہ اگر شادی شدہ نہیں لکھا گیا اس میں تو کیا ہو گیا وہ تو خدا نے یہ لکھا ہے تو ہم اس کے معنی یہ ہی لیتے ہیں تو یہ آپ کے ہاں قانون بنا ہوئے ہیں ہزار بر اس سے چلا رہا ہے آج اس کو پھر اس کی تجدید ہوئی ہے کہ وہ جو شادی شدہ ہے اور یہ وہ آیت ہے کہا کہا سے تم لیتے ہو اس کو کہا جی وہ جو دو سو تیرہ آیتیں گم ہو گئی تھی نا سورہ عذاب کی ان میں یہ آیت بھی تھی چل بس اللہ اب دے پھرو اب اس کے بعد تجویز ہوئی کہ صاحب بڑی اہم آیت ہے یہ تو قانون ہے ایک قانون کی آیت جو اس کا گم ہو جانا یہ کیا ہوا اب وہ چلا اس کے بعد سلسلہ تفسیر کا اس آیت تھی کہ ہوا گیا باقی آیتوں کے متعلق تو پاتا نہیں بڑی تفسیر سے یہ لکھا ہوا آپ کے ہیں قطب تفاصیل میں قطب روایات میں ہے یہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس معاملے نے بڑی اہمیت اس کا اختیار کی کہ کیا کیا جائے سوننگ کی جائے قرآن میں تو نہیں حضرت عمر نے یعنی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم بھی اس زمانے میں یہ رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے آیت لو بھائی خلیفت المطلمین خلفاء راجدین میں سے وہ کہہ رہے ہم بھی پڑھا کرتے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ پڑھا کرتے تھے تو آپ سے زیادہ مستند کون ہو سکتا ہے تو اس کو قرآن میں لکھ دیجئے کہنا کہنا نہیں یہ ہر لوگ کیا انگیز ہے حضرت عمر نے بڑی زیادتی کی تھی ہے یہ قرآن کی لکھ دیتا حضرت عمر انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے خدا کا یہ حکم ہے قرآن میں آپ لکھتے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی فرش شکل یہ ہے کہ قرآن میں تو اس کو نہ لکھا جائے لیکن عمل اسی حکم کے اوپر کیا جائے تو اس طرح سے یہ آپ یہاں قانون بنا اس آیت ان سے کہا گیا کہ بھئی کچھ پر چولتے کر لو لبتے لو کچھ کوششتے کرو ممکن ہے کہ لگی پہ ہی ہوئی لب ہی جائے چنانچہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا ڈھونڈتے 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 حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ حضیدان امان یہ حدیث کی کتاب میں ان سے پوچھا کہ مہ جان آپ کو کچھ آئیت تم پتہ ہے کہنے کے ہاں بیٹا مجھے معلوم ہے یہ ایک یہ آئیت تھی اور ایک بچے کو دودھ پلانے والی آئیت تھی یہ دونوں آئیتیں حجور کے پتے پہ لکھی ہوئی تھی اور وہ پتے اندر پیال پائی کی پائنٹی پہ کہیں پڑے ہوئے تھے قرآن کی آئیتیں دو وہاں لکھی ہیں کہنے کے اچھی بات ہے وہ دے دیجئے کہنے کے بیٹا دے کہاں سے دوں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس دن میری بکری جو باہر بندی ہوئی تھی یہاں جو قیامت مچی ہے رونہ دھونا ہوا تو اس نے رسی توڑا لی ہم تو ادھر لگے رہے وہ اندر آئی اور وہ خجور کے اس پتے کو کھا گئے لیجئے جناب دونجئے ایک ہی جگہ وہ آئیت تھی پوزی پتے بھی دکھنے پتے کو کھا گئی بکری قرآن کی آئیت دو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو سواجی نہیں کرتی عزیزان من یوثلسو فی صدور الناس یعنی نظر آتا ہے خدا خبیر و علیم کہ اس نے کہا انہوں نے نظر من ذکرہ و انہا لہو لحافظ انہا لہو انہا ہے انہی بھی نہیں ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے حفاظت کی ذمہ داری کرو بکری نہیں تو ہڑے کھلک چھوڑائی گے امولادہ فرماؤ انہا تو آدھا ہے رب بنگا یعنی یہ ہو جہ رب دے والے کچھ اور کیتا جا رہے تجھے ذرا اہری عزیز آنے من روئیے ہسیے نہیں روئیے یہ آج کی بات نہیں ہزار تیرہ سو برس سے یہ مسلسل چڑی آ رہی ہیں تیرے آپ کے ہاں تیرے عزیز کی کتابوں میں روایتوں میں تفصیلوں میں یہ دیا جاتا ہے یہ ہے جی وہ سورہ عذاب جو آج ہمارے سامنے آئی ہے اس آسمان کے نیچے عزیز آنے من یہ خدا کی کتاب خدا کہتا کہ ہم نے جو کچھ انسانی عدایت کے لیے کہنا تھا تمام کر دی اس میں مکمل کر دیا اس کے اندر اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں جو اس میں اندر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے دین جتنا ہے اس کے اندر آ چکا ہوا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کوئی تغیر اور تبدل اس میں نہیں کر سکتا ہم اس کے محافظ ہیں اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ اب نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی خاتم النبی ان کے معنی آگے سامنے اور یہاں یہ صورت ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں ایک صورت میں سے بتا رہے ہیں کہ دو سو تیرہ آیتیں گم ہو گئیں اہم ترین آیت کی تلاش ہوئی کہ کہاں چلی گئی وہ بکری کھا گئی ہزار برس سے یہ مانتے چلے آ رہے ہیں اور یہ حکم آپ کے ہم موجود ہے کہ رجم کیا جائے گا چاہدی صبح بارحال بڑی جگہ شغافی کے بعد یہ باتیں کہتا ہوں پہ جائے گا پوچھئے نا کہ مجھ سے گزرتی کیا یہ قوم قرآن کے ماننے والی ہے غیر قوموں کے اعتراضوں کا تو ہم جواب دے سکتے ہیں اس کا جواب دے کہ یہ کہ یہ نہیں ہے منکر حدیث قرار پاتا ہے ہزار عالم نے فتوہ دے دیا ہمارے خلاف کفر کا کہ یہ یہ کہتا ہے اللہ فکر وہ سورہ عذاب سے ہی ہم درس شروع کریں گے آئینہ قدیدان امان ربنا تقبل منلا اننا قامت سمیل علیم انان ہے نمک